ہیلو فرینڈز فینڈز آج کے سوڈے میں ہم کرین پینل کنٹرول وائرنگ کنیکشن کس طرح کیا جاتا ہے سیکھنے والے ہیں جس میں ہم سیکھنے والے ہیں کرین پینل کنٹرول وائرنگ کرنے کے لیے ہمیں کن کن کمپوننٹس کے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پروپر کنیکشن کس طرح کیا جاتا ہے ورکنگ کس طرح ہوتی ہے سب کچھ کافی آسان طرح سے سیکھنے والے ہیں آج کے سوڈے میں ہم کرین پینل کنٹرول وائرنگ کافی آسان طرح سے سیکھنے والے دا ویڈیو کو لاس تک ضرور واج کیجئے چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کمپوننٹس کے بات کی جائے تو ہمارے پاس کرین پینل کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ریموٹ ہوتا ہے اس ریموٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل سیون پش بٹن ہوتے ہیں ایک سٹاپ پش بٹن ہوتا ہے جو کہ ایمرجنس سٹاپ پش بٹن ہوتا ہے ایک آپ کے لیے پش بٹن ہوتا ہے ایک ڈاؤن کے لیے پش بٹن ہوتا ہے ایک اسٹ کے لیے ایک ویسٹ کے لیے ڈائریکشن کنٹرول کرنے کے لیے ایک نورت پش بٹن ہوتا ہے اور ایک ساؤت پش بٹن ہوتا ہے ٹوٹل ہمارے پاس ریموٹ میں سیون پش بٹن ہوتے ہیں کسی کسیиновیا میں add push button ہوتا جس میں start کے لئے push button بھی given ہوتا ہے جو کہ ہمارے control contractor کو آپریٹ کرتا ہے بہت ہم نے یہاں پر start کے لئے push button نہیں لیا ہے چلی ہمارے پاس total 7 push button ہونے والے ہیں اس کے علاوہ دکھا جائیں تو ہمارے پاس ایک main یا control contractor ہونے والا ہے اسے ہم control contractor بھی کہہ سکتے ہیں یا main contractor بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ دکھا جائیں تو ایک آپ کے لئے push button آپ کے لئے کانٹیکٹر ہوتا ہے ایک اوور لوڈ ریلے ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک ڈاؤن کے لئے کانٹیکٹر ہوتا ہے دو کانٹیکٹر سے ہماری جو موٹر ہے اسے ہم آپ اینڈ ڈاؤن ڈائریکشن میں کر سکتے ہیں اس میں ہمیں بیسکلی ریوز اینڈ فارورڈ کرنا ہوتا ہے تو ایک آپ کے لئے کانٹیکٹر ہوتا ہے ایک ڈاؤن کے لئے کانٹیکٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بیسکلی کانٹیکٹر اور اوورڈرلےے میں دیکھا جائے تو ہمارے پاس تین موٹر ہوتی ہے ایک موٹر آب ڈاؤن کے لیے ہوتی جن کے لیے ہم نے یہ کونٹیکٹر لگایا ہے ایک موٹر اسٹ ویسٹ کے لیے ہوتی جن کے لیے ہم نے یہ دو کونٹیکٹر لگائے اور یہ اوورلوڈ ریلے لگایا ہے ایک نورزو ساؤت کے لیے ہوتی ہیں جن کے لیے ہم نے یہاں پر دو کانٹیکٹر لگائے ہیں اور یہاں اوورلوڈ ریلے لگایا ہے تو ٹوٹل ہمارے پاس تین موٹر ہوتی ہیں یہاں پر ہم نے دیکھا ٹوٹل ہمارے پاس سیون کانٹیکٹر ہوتے ہیں تین اوورلوڈ ریلے ہوتے ہیں ایک مین کانٹیکٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک کنٹرول ایم سے بھی ہوتی ہیں یہاں پر جسٹ ہم کنٹرول وائرنگ سیکھ رہے ہیں تو ایک کنٹرول ایم سے بھی ہونے والی ہے اس کے علاوہ limit switch کی بات کی جائے تو up اور down میں صرف ہمارے پاس ایک آپ کے لیے ہی limit switch لگایا جاتا ہے کیا ہوتا ہے ہم وہاں پر limit switch fix کر دیتے ہیں limit switch fix کرنے سے کیا ہوتا ہے ہماری جو motor یا crane جب ہم کسی component کو اوپر کی طرف کھیچے گے تو یہ limit switch جب لگ جائے گا تو ہماری motor اس limit سے اوپر نہیں جا سکتی دیکھ آپ کے لیے basically limit switch ہوتا ہے ایک است کے لیے basically ہوتا ہے اور ایک west کے لیے ہمارے پاس دو limit switch است اور west کے لیے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے جب بھی ہم یہاں جہاں تک ہمارے railing ہوتی ہے railing پر ہم دونوں limit switch کو set کر دیتے ہیں ان دونوں limit switch سے آگیا ہماری motor کبھی بھی run نہیں کرتی ہے تو ایک است کے لیے ہوتا ہے اور ایک west کے لیے ہوتا ہے ایک north کے لیے ہوتا ہے اور ایک south کے لیے ہوتا ہے total ہمارے پاس 5 limit switch ہوتے ہیں ہمارے پاس ڈاؤن کے لئے لیمٹ سوچھ نہیں ہوتا ہے چلی ہمارے پاس ٹوٹل پانچ لیمٹ سوچھ ہونے والے ہیں ایک ہمارے پاس کنٹرول بیسکر دیکھا جائے تو ٹرانس فارمر ہونے والا ہے جو کہ 440 تو 220 ولٹ کام ٹرانس فارمر یوز کر رہے ہیں یہاں آپ 24 ولٹ کی کنٹرولنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کونٹیکٹر اور یہ سبھی 220 ولٹ بیسکر 24 ولٹ کے لگانا ہوگے یہاں آپ 110 ولٹ سے کنٹرولنگ کرتے ہیں ہم 220 ولٹ کے حساب سے کنٹرولنگ کر رہے ہیں نورملی آپ کسی بھی ولٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں تو آپ کو وہاں پر ایک ریلے کارڈ لگانا ہوگی ہم یہاں پر 220 ولٹ کے حساب سے کنٹرولنگ کر رہے ہیں دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلے کنیکشن کی بات کی جائے تو ٹرانس فارمر میں سب سے پہلے آر فیز آ چکا ہے سنگل فیز اور یہاں پر وائی فیز ہم نے کنیکٹ کر دیا تو ٹرانس فارمر میں 440 ولٹ ہے اس میں ایمپوٹ آؤٹپوٹ کی بات کی جائے تو یہاں سے ہمیں 220 ولٹ ملنے والا ہے تو یہاں سے ہمیں ایک فیز ملنے والا جو کہ ہماری کنٹرول ایم سی بھی میں جانے والا ہے ایک نیوٹرل ملنے والا ہے جو کہ کنٹرول ایم سی بھی میں جانے والا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹرول ایم سی بھی میں ہمارے پاس فیز این نیوٹرل آ چکے ہیں نیوٹرل کے کنیکشن کی بات کی جائے تو سبھی kontakter میں ہمیں neutral کا connection کرنا ہوگا چلیے سبھی kontakter میں پہلے ہم neutral کا connection کر لیتے پھر face کا proper connection کس طرح کیا جائے گا ہم step by step سیکھنے والے ہیں دیکھیں ہمارے پاس یہاں سے neutral نکلے گا اور یہ جائے گا ہمارے main kontakter میں سب سے پہلے جس سے ہمارے main kontakter کو neutral مل جائے گا یہاں سے ہم آپ kontakter میں neutral connect کرتے ہیں آپ اسے overload relay کے انسی سے گھوما کر بھی دے سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہونے والی ہے چلیے ہم نے یہاں پہ کیا ہے کنیکٹ کر دیا ہے ڈاؤن میں نیوٹرل کنیکٹ کر دیا ہے اسی طرح اسٹ ویسٹ نورت اینڈ ساوٹ سبھی جگہ میں نیوٹرل کا کنیکشن کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی کونٹیکٹر میں ہمارے نیوٹرل کا کنیکشن ہو چکا ہے اب ہم سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کنٹرول وائرنگ جیسے ہی ہم ایم سی بھی کو آن کرتے ہیں تو ہمارا یہ مین کونٹیکٹر یا آپ کہہ ہمانے ایم سی بھی کو ہم نے آن کیا ہے ہمارا مین کونٹیکٹر آن کیا ہے کسی-کسی pannel میں میں ہوتا ہے کہ یہاں پر سٹارٹ پو Neptune ڈیا گیا ہوتا ہے جسے ہم پریس کرتے ہیں میں کونٹیکٹر jeg今日 کونٹیکٹر آن کیا جائے ہمارا مین کونٹیکٹر یاں پر آسٹ ہو جائے اب اسی کے تھرو ہمیں سب ہی کنٹرولنگ کو کرنا ہے دیکھئے جیسے ہی مین کنٹیکٹر operator ہوگا تو اس کے اینو سے ہماری ایک سپلائی ہمیں یہاں پہ اینو connector میں connect کر دیتے ہیں جیسے ہی مین کنٹیکٹر operator ہوگا تو یہ اینو انسی بنے گا اور یہاں سے ہمارے سپلائی نکلنے والی ہے اور یہاں جائے گے ہمارے emergency stop push button میں آپ دیکھ سکتے ہیں emergency stop push button میں گیا ہے جیسے ہی ہم نے ایم سی بھی آن کیا کنٹرول کانٹیکٹر اپریٹ ہوا یہاں سے ہمارے پاس امرجنز سٹاپ پوش بٹن میں آ گیا ہے کیا ہو تا ایک بار جب ہوں امرجنز سٹاپ پوش بٹن کو پریس کر دیتے ہیں تو ہماری سب ہی کنٹرول لنگ ذراف ہو جاتی ہے سب سے پہلے ہم نے ایمرجنز سٹاپ پوش بٹن میں کنیکشن کیا ہے ایمرجنز سٹاپ پوش بٹن میں nc کنیکٹ ہوتا ہے تو اس nc element سے ہاں سے ہمارے supply نکلے گی اور یہاں جائے گی جتنے بھی ہمارے پاس push button ہونے والے سبھی میں input جانے والا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ east west up down and north to south سبھی جگہ ہمارے پاس یہاں پہ input supply آ چکی ہے ایک بار جب ہم stop push button کو press کر دیتے ہیں یہاں سے emergency stop کو بند کر دیتے ہیں تو ہماری سبھی controlling یہاں سے stop ہو جائے گی اس لئے سب سے پہلے emergency stop push button میں ہم connection کرتے ہیں چلیے سب سے پہلے ہم up and down contactor کے لئے connection کر لیتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس کیا ہونے والا ہے ایک آپ کے لئے limit سوچ ہونے والا ہے جب یہ limit سوچ لگے تو ہماری motor نے آپ نہیں کرنا چاہیے تو دیکھئے جیسے ہی آپ push button کو press کیا جائے گا ان سبھی میں ہمیں no element connect کرنا ہے اور stop میں ہمیں nc element connect کرنا ہے جب آپ push button کو press کیا جائے گا تو یہ جائے گا limit سوچ کے nc میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں limit سوچ کا nc point ہونے والا ہے اور یہ limit سوچ کا nc point ہونے والا ہے دیکھیں limit سوچ کے nc سے جائے گا جب limit سوچ لگ جائے گا جب limit سوچ operate ہوگا تو یہ nc no بنے اور یہاں سے ہماری supply cut ہو جائے گا اس condition میں آپ نہیں ہوگی ہماری motor دیکھیں limit سوچ کا nc use کیا limit سوچ کے nc سے ہم نے اسے دیا ہے overload relay کے nc terminal میں آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی ہماری motor overload ہوگی تو یہاں پر ہماری جو motor ہے یہاں سے trip ہو جائے گا overload relay سے اور ہماری motor safe ہو جائے گے trip ہونے کی condition میں تو دیکھیں یہاں سے limit سوچ کے nc سے overload relay کے nc سے ہوتا ہوا ہمارے پاس جو down کے لیے contactor ہم نے connect کیا ہے اس down کے contactor کا nc terminal ہمیں use کرنا ہے کیونکہ ہمیں یہاں پر enter locking کرنا ہے enter locking کرنے سے کیا ہوتا ہے ہمارا کوئی بھی ایک ہی contactor operate ہوتا ہے تو دیکھیں down کے contactor میں ہمارے nc میں connection کیا ہے تاکہ یہاں پر interlocking ہو سکے دیکھیں اب nc کا جو output ہونے والا ہے وہ جائے گا اور ہمارے آپ جو contactor ہے اسے operate کرے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ contactor میں neutral ہم نے direct connect کیا ہے اور جو phase ہونے والا ہے اسے ہم نے limit سوچ کے nc سے گھومیا ہے overload relay کے nc سے گھومیا ہے اور down contactor کے nc سے گھومیا ہے جس سے یہاں پر ہمارے motor ایک limit سے زیادہ اوپر نہیں جائے گی جب trip ہو گئے تو اس overload relay سے trip ہو جائے گے اور یہاں سے interlocking مل سکے گی اس لئے ہم نے یہاں پر اتنا connection کیا آپ down کے لئے connection دیکھا جائے تو down کے لئے ہم نے کوئی بھی limit سوچ connect نہیں کیا ہے دیکھیں down کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے supply ہمارے down push button سے نکلے گی اور یہ simple جائے گے ہمارے پاس جو up میں contactor ہے آپ contactor کے nc سے ہوتا ہوا جس طرح ہم نے یہاں پر interlocking کی ہے اسی طرح یہاں پر بھی interlocking ہمیں down کے لئے بھی کر دینا ہے تو down کے لئے ہم نے کیا کیا ہے آپ کا nc کو use کیا آپ contactor stop رہے گا اسی condition میں down contactor operate ہوگا اس لئے آپ دھیان رکھئے دیکھیں آپ کے لئے supply نکلے گی اور یہاں سے ہمارے اس contactor کا operate کرے گی at a time یا تو ہمارا up contactor operate ہوگا یا down contactor operate ہوگا کیونکہ ہم نے یہاں پر interlocking کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے up and down contactor کا connection ہو چکا ہے limit سوچ سے control بھی یہاں ہو چکا ہے دیکھیں یہ ویڈیو تھوڑا لمبا ضرور ہو سکتا ہے بہت ویڈیو کو آپ carefully watch کیجئے آج کے سوڑے میں کافی آسان طرح سے سیکھ رہے ہیں دیکھیں اب اس کے لئے اور ویسٹ کے لئے ہمیں connection کرنا ہے یہاں پر ہم نے دونوں کے لئے limit سوچ connect کیا ہے کیونکہ railing کے اوپر limit سوچ کو ہم connect کرے گے جس سے ایک limit سے زیادہ ہماری motor است میں بھی نہیں جائے گی اور ویسٹ میں بھی نہیں جائے گی سب سے پہلے اس کے لئے بات کی جائے تو جیسے push button کو پریس کیا جاتا ہے تو اس کے لئے جو ہم نے limit سوچ connect کیا ہے اس limit سوچ کے nc میں ہمیں connection کرنا ہے کیا ہے جیسے limit سوچ operate ہوگا ہماری motor یہاں سے stop ہو جائے گی کیونکہ nc ano بن جائے گا nc سے ہماری supply جانے والی overload relay کے nc میں جس سے ہماری motor safe رہے گی یہاں سے nc سے supply نکلنے والی اور یہ جائے گی ویسٹ کے دھیان رکھئے ویسٹ کے nc terminal میں اور ویسٹ کے nc terminal سے ہمارا یہ جائے گا اور contactor یہاں سے operate ہو جائے گا تو یہاں پر جسٹ ہم نے simple سی interlocking کی ہے جس طرح ہم نے up and down میں کیا تھا اسی لئے ویسٹ کے لئے سمجھے جائے جب ویسٹ پوش بٹن کو پریس کیا جائے گا تو یہاں سے ہماری supply نکلے گے اور یہاں جائے گی limit سوچ کے nc میں اور یہی سے اسی طرح جائے گی اس کے nc میں interlocking کے لئے اور یہی سے nc سے supply نکل کے ہمارے ویسٹ contactor کو operate کرے گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے یہاں پر دونوں کے لئے limit سوچ کا nc use کیا ہے overload relay use کیا ہے اور interlocking کے لئے ہم نے ایک دوسرے contactor کو use کیا ہے تاکہ at a time ہمارا کوئی بھی contactor operate ہو سکے اسی لئے north and south کے لئے connection کرنا ہے ہمیں جیسے north push button کو پریس کیا جائے گا اور دونوں میں limit سوچ کا connection بھی کرنا ہے north push button کو جیسے ہی پریس کیا جائے گا north کے لئے جو ہم نے limit سوچ connect کیا ہے جو railing کے اوپر ہم نے connect کیا ہے railing کے nc سے ہوتا ہوا limit سوچ کے nc سے ہوتا ہوا یہاں جائے گا overload relay کے nc میں اور یہاں overload relay کے nc سے ہوتا ہوا south contactor کا جو nc terminal ہونے والا ہے تاکہ interlocking ہو سکے اور یہی سے یہ جائے گا north contactor کو operate کرنے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہمارا north contactor بھی operate ہو چکا ہے تو جب limit سوچ لگے گا اس condition میں بھی ہمارا north contactor operate نہیں ہوگا اور جب ہماری motor overload ہو جائے گا operate نہیں ہوگا اسی طرح south connection کے بات کیجئے south contactor کو operate کرنے کے لیے سب سے پہلے سپنا ہی ہماری جانے والے south کے لیے ہم نے جو limit سوچ کیا ہے limit سوچ کے nc سے ہوتا ہوا یہاں سے north کے nc سے ہوتا ہوا کیونکہ ہمیں یہاں پر interlocking کرنا ہے اور یہی سے ہمیں لے جا کر اسے south contactor کو operate کر دینا ہے سب دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہاں پر proper connection ہو چکا ہے کسی کسی remote میں یہاں پر 8 push button ہوتے ہیں جس میں ایک start push button بھی ہوتا ہے سو stop کے آگے یہاں پر start لگا دیا جاتا ہے اور جب start push button کو press کیا جاتا ہے تب ہمارا contactor operate ہوتا ہے باقی connection سیم ہوتا ہے سو آئے اب آپ کو clear ہوا crane panel control wiring کس طرح کی جاتی ہے جیدی آپ power wiring کے اوپر بھی ویڈیو چاہتے ہیں یا اور بھی زیادہ detail میں کوئی آپ کی doubt ہو تو کمنٹ سے مجھے ضرور پوچھیں ہم پوری کوشش کریں گے اس کا جواب دے سکے اور اس topic کے اوپر ویڈیو بنا سکے یہ نہیں ویڈیو چاہ لگا تو لائک کبیٹن ضرور پریس کریں سو آج کے لئے اتنا ہی